دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن میدان پر اترتے جیس وال کے ساتھ اور بلے بازوں نے مل کر مچائے تانڈو نیوزیلینڈ کے گیند بازوں کی دھجیوں نے آتے ہوئے کھڑا کیا کبھی نہ حاصل کر پانے والا لقش تو آخر جیس وال کے ساتھ کن کن بلے بازوں کو آیا زبردست توفان کیسے نیوزیلینڈ گیند بازوں کی ہوئی جم کر گھڑائی کیسے بھارتی بلے بازوں نے رچ دیا نیا کی ارتیمان جیس وال نے کتنے رنوں کا دیا مہدو پون یوگدان بھارتی ٹیم کی توفانی بلے بازی کے ساتھ ساتھ رانگٹے کھڑے کر دینے والی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ مہاراشتو کرکٹ ایسوسییشن پونے کے میدان پر شروع ہوا اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم انڈیا کو گیند بازی کرنے کے لیے پردرشن دکھایا لیکن پہلے ہی دن بھارتی گیند بازوں نے شاندار پردرشن دکھایا واشنگٹن سندر نے ساتھ وکٹ جھٹکے تو وہیں روی چندر اشوی نے تین وکٹ جھٹک کر نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو سو نتر رنوں کے سکور پر ڈھیر کر دیا جس کے جواب میں بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری روہت اور یشیسوی جیسوال کی جوڑی ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کی بہترین شروعہ دلانے کے لیے میدان پر آئی لیکن بھارتی کپتان روہت شرمہ بنا کھاتا کھولے ٹیم سعودی کے شکار ہوگا اور پویلین نوڈ گئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتی ٹیم نے گیارہ آور میں سولہ رن ایک وکٹ پر بنا لیے میدان پر یشیسوی جیسوال اور شبھمن گل بلے بازی کر رہے تھے دوسرے دن کا کھیل شروعہ تو ایک بار پھر یہ دونوں بلے باز میدان پر اترے وہیں نیوزیلینڈ کی طرف سے دوسرے دن کا پہلا آور لے کر آئے میچل سینٹنر خطرنا گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے شبھمن گل کو کافی پریشان کر رہے تھے وہ بال بال اپنا وکٹ کھونے سے بچ رہے تھے بھارت کا سکور کچھوے کی رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا دوسرا ورلڈ ٹیم کی طرف سے لے کر آئے سعودی یہ بھی بہترین گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتیہ بلیباز رن بنانے میں پوری طریقے سے از اپل ہو رہے تھے تیرہ آور میں بھارتیہ ٹیم کا سکور انیس رنوں تک پہنچ پایا تھا چود آور لے کر آئے ایک بار پھر وکٹ کی تلاش میں نیوزیلینڈ کی طرف سے مچل سینٹنر لیکن بھارتیہ بلیباز میدان پر سنگرش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے پہلے سیشن میں ابھی تک نیوزیلینڈ کی ٹیم پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی رن بنانے بہت مشکل ہو رہا تھا گیندبازوں کو کافی مدد مل رہی تھی نیوزیلینڈ کی طرف سے وکٹ کی تلاش میں پندروہ آور لے کر آئے ایک بار پھر ٹیم سعودی بہترین گیندبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم بہترین کھیل دکھا رہی تھی بھارتیہ ٹیم کو رن بنانے بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن تبھی اشیسوی جیسوال نے آور کی انتیم گیند پر شاندار چوک کا جڑ کر بھارت کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور ٹیم سعودی کے جمکر کو ڈائی بھی کر دی سولہ آور میں ٹیم انڈیا کا سکور ستہیس رنوں کے تک پار بہنچ گیا وکٹ کی تلاش میں سترہ ہوا آور لیکن آئے ایک بار پھر سے ٹیم سعودی لیکن اس بار انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھلے باز شبھمن گل ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور تیسری ہی گیند پر شبھمن گل نے پڑھ لیا تھا کہ اگر آگے بڑھ کر خطرناک چھکا جڑ کر ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا جائے دھیرے دھیرے دونوں بلے باز فارم میں نظر آ رہے تھے بھارتی ٹیم ابھی بھی دو سو پچیس رنوں سے پیچھے تھی لیکن ان دونوں بلے بازوں کے بیچ ایک اچھی ساجداری پنپتی ہوئی نظر آ رہی تھی سترہ آور میں بھارتی ٹیم کا سکور پہتیس رنوں تک وکٹ پر پہنچ چکا تھا اٹھارہ آور لے کر آئے مچل سینٹنر لیکن ان کا سواگت یا شسوی جیس وال نے دوسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اب ٹیم انڈیا کا سکور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا نیوزیلینڈ کے کپتان کو لگاتار وکٹ کی تلاش تھی اس کے بعد نیوزیلینڈ کے کپتان نے اپنی رن نیتی میں بدلاف کیا اور انیس آور پھینکنے کے لیے گیند اجاز پٹیل کو تھمائی بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھایا بھارتی بلے بازوں کو ایک ایک رن کے لیے ترسادی اور کیول تین رن دیئے وہیں بیس آور کو لے کر آئے نیوزیلینڈ کی طرف سے مچل سینٹنر بہترین گیند بازی کر رہے تھے لیکن آور کی پانچ فی گیند پر شبھمن گل میں پرہار کرتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا وکٹ کی تلاش میں ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے آئے اس آور میں بھی زبردست گیند بازی دیکھنے کو ملی بھارتی ٹیم ابھی دو سو دس رنوں سے پیچھے چل رہی تھی 21 آور میں انڈیا کا سکور 49 رنوں تک پہنچ پایا تھا نیوزیلینڈ کی طرف سے 22 آور لے کر آئے مچل سینٹر نے اس آور میں شبھمن گل کو لبی و کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو 50 رنوں کے سکور پر پہنچا دیا دوسرا جھٹکہ لگا گل ٹیم کے لیے 30 رن بنا کر پویلین نوٹ گئے لیکن یشسوی جیسوال میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب ویرات کوہلی آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے کندوں پر ٹیم کی مہوری ذمہ داری سمالی تھی جیسوال ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنا رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ٹیم انڈیا کو ایک بار پھر سے بڑی پارٹنرشپ کی ضرورت تھی 23 اوور میں ٹیم انڈیا کو سکور 56 ہی حاصل ہو پایا 24 اوور لے کر آئے مشیل سینٹنر نے اوور کی چوتھی گین پر ویرات کوہلی کو کلین بول کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کی کمر توڑ دی 56 رنوں کی سکور پر ٹیم انڈیا کو تیسرا بڑا جھٹکا لگیا لیکن ایک طرف سے یشسوی جیسوال میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے بریش پند آ چکے تھے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر سیدھے سیدھے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا جس طرح سے یہ دونوں بلے باز بیٹنگ کر رہے تھے وہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے ٹیم انڈیا نیوزیلینڈ کے سامنے 300 سے 400 رنوں کا سکور کھڑا کر سکتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بات دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن دہاڑے واشنگٹن سندر اور روی چندر اشوین ایک کیوی بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر توڑ دیکھ ٹیم کی کمر اور لگ دی ٹیم انڈیا کے جیت کی داستہ تو آخر کیسے اشوین اور سندر کے طوفان میں اڑ گئے نیوزیلینڈ کے بڑے بلے باز کیوی ٹیم نے بھارت کے سامنے کتنے رنوں کا رکھا لکش ہے اشوین اور سندر کی خدرناک گین بازی تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے ساتھی رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائلائٹ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی نئی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے دھنیوان دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے دونوں ٹیم میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے پونے کے مہاراشتر کرکیٹ ایسوسییشن کے میدان پر آمنے سامنے ہوئی سکہ اچھالا گیا تو ٹوم لیتھم کے پکش میں گرا اور انہوں نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا کو گیند بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا نیوزیلینڈ کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان ٹوم لیتھم کے ساتھ ڈیوان کانوے آئے آدھ دونوں بلے باز آکرام اکنداز میں نظر آ رہے تھے بمرا سے لے کر آکاش دیب ہر گیند بازوں کے خلاف یہ دونوں بلے باز تیجی سے رن بنا رہے تھے دوسرے میچ میں بھی نیوزیلینڈ پوری طرح سے ہاں بھی نظر آ رہی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو چھے آور میں تیس رنوں تک پہنچا دیا تھا بھارتی کپتان روہیت شرما کو لگاتار وکیٹ کی تلاش تھی لیکن یہ دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے بھارتی پیسر گیند بازوں کو وکیٹ نہیں مل رہا تھا جس کے بعد روہیت شرما نے رن نیتی میں بدلاو کیا اور آٹھوان اوور پھیکنے کے لیے گیند رویت چندر اشوین کے ہاتھ میں تھمائی اور اشوین نے روہیت کے بھروسے پر کھرے اترتے ہوئے اوور کی پانچویں گیند پر کپتان ٹوم لیتھم کو ال بی ڈیو گھر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو 32 رنوں کے سکور پر پہلی سفلتہ مل گئے لیکن ڈیون کونوے ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلیباز ویل ینگ آ چکے تھے ان دونوں بلیبازوں نے سنبھل سنبھل کر بلیباز ہی کرنا شروع کی اور اپنی ٹیم کو 12 اوور میں 44 رنوں تک پہنچا تھے دونوں بلیباز میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے 20 اوور میں نیوزیلینڈ کا سکور 63 رنوں تک ایک وگٹ پر پہنچ چکا تھا ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ اچھی ساجہ داری دیکھنے کو مل رہی تھی ٹیم انڈیا کو وکٹ کی سکت ضرورت تھی اور تبھی بگا کپتان ڈوئیچ شرما نے ایک بار پھر اشوین پر بھروسہ جتاتے ہوئے 24 اوور پھیکنے کے لیے گیند تھمایا اور اشوین نے اوور کی انتیم گیند پر اس بار ویل ینگ کو ریشب پند کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھایا اور ٹیم انڈیا کو دوسری سبھلتا 76 رنوں کی سکور پر مل گئی اب نئے بلیباز رچن رویندر آ چکے تھے اب یہ دونوں بلیباز دھیرے دھیرے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے ڈیون کونوے اپنے اردشتک کی طرف بڑھ رہے تھے لنچ بریک تک 31 اوور میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے 52 رن دو وکٹ پر بنا لیے لیکن بریک کے بعد میدان پر اترتی کونوے نے اپنا پچاس پورا کیا نیوزیلینڈ کا سکور سو رنوں کے پار پہنچ گیا کونوے ٹیم کے لیے تیجی سے رن بٹور رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن تب ہی بھارت کی طرف سے 44 وان اوور لے کر آئے ایک بار پھر اشوین اس بار انہوں نے اوور کی دوسری گیند پر کونوے کو پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کو تیسری سبھلتا 138 رنوں کے سکور پر دلا دی لیکن رچن رویندر میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ڈیرل میشیل آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں نے بھی مل کر اپنی ٹیم کی پاری کو سمحالا وکٹ کھونے کا بلکل بھی نام نہیں لے رہے تھے دھیرے دھیرے سکور آگے بڑھا تھا 45 اوور میں نیوزیلینڈ کا سکور 169 رنوں تک پہنچ گیا تھا یہ دونوں بلے باز بھی ایک اچھی ساجداری کی طرف بڑھ رہے تھے بھارتی گیند بازوں کو وکٹ لینا بہت مشکل ہو رہا تھا میدان پر گیند باز سنگھرش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے رچین رویندر نے اپنا آردو شدک ڈھوک دیا دونوں کھلاڑیوں کی بیچ 50 رنوں کی ساجداری بھی ہو گئی لیکن تبھی کپتان روہید شرما نے ایک بار پھر میچ میں ٹویسٹ لا دیا باولنگ سپیل میں بدلاف کر 60 اوور پھیکنے کے لیے واشنگٹن سندر کو گیند تھمایا اور سندر نے اوور کی دوسری گیند پر رچین رویندر کو پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کو 197 رنوں کے سکور پر چوتھی سفلتہ دلا دی رویندر اپنی ٹیم کے لیے 65 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن ڈیرل مشیل ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ٹوم بلینڈل آ چکے تھے لیکن واشنگٹن سندر کے آگے یہ بھی میدان پر ٹک نہیں سکے کیول 3 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کو 201 رنوں کے سکور پر پانچویں سفلتہ مل گئے اور دوسرا سیشن یہی پر 62 رن پر سمابت کر دیا گیا ٹی بریک کے بعد ڈیرل مشیل کے ساتھ بھلی بازی کرنے کے لیے تیسرے یعنی انتم سیشن میں گلین فلپس آئے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری تھی لیکن 64 وے اوور ملے کر آئے واشنگٹن سندر کے اوور کی تیسری گیند پر ڈیرل مشیل اپنا وکٹ کھو بیٹھے LBW ہو کر پویلین لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو چھٹا وکٹ مل گئے اب میدان پر گلین فلپس کا ساتھ دینے کے لیے مشیل سینٹنر آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا 70 وے میں نیوزی لینڈ کو 222 رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلیباز سمحل سمحل بلیباز ہی کر رہے تھے بھارتی گیند بازوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے اپنی ٹیم کو مضبوط استطیق میں لے کر جا رہے تھے تب ہی 74 اوور میں واشنگٹن سندر نے گلین فلپس کو پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کو ساتھویں سفلتا تھی جس طرح سے بھارتی گیند باز پر درشن کر رہے تھے وہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بڑی آسانی سے 260 سے 270 رن پر آل آؤٹ ہو جائے گی اور ٹیم انڈیا کو جلد بیٹنگ کرنے کا موقع مل جائے گا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نئے نئے خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پر اترتے ہی پہلے سرفراز کھانے ٹھوکا شتک پھر ریشپ پند نے نیوزیلینڈ کے انبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رچ دیا نیا کیرتی مان تو آگر کیسے سرفراز اور پند کی وسبھوٹک بیٹنگ سے نیوزیلینڈ کی 336 رنوں کی نیٹ کو ٹیم انڈیا نے بنا دیا بونا ٹیم انڈیا نے چوتھے دن کتنے رن نیوزیلینڈ کے سامنے بنا ڈالے کس بلیباز نے ٹھوکے کتنے رن کیسے سرفراز اور ریشپ پند کے آگے تھر تھر کاب اٹھا نیوزیلینڈ ان دونوں کی توفانی بلیبازی کے ساتھ ساتھ چوتھے دن کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی